موسیقی خداوند مطال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَل جب خداوند مطال کی نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا کافر جل کر مر گئے موسیقی جیسے قلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے یہ کب ہوا یہ اس موقع پر ہوا جب موسیقی نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ قوم نے کہا موسیقی تمہارا خدا تو نظر نہیں آتا تو موسیقی نے کہا چلو کوہتور پہ چمچلتے ہیں تو کوہتور پہ جب قوم آئی تو ایک نور چمکا جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں کافر جل کر مر گئے موسیقی بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ سرمے میں بدل گیا اب سوال یہ ہے کوہتور پہ جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا عام مسلمان کہے گا یہ تو خدا کو دیکھنے آئے تھے تو خدا ہی کا تو نور ہوگا مگر یہ نور خدا کا ہو نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ خدا ہے لا مکان خدا کوئی جگہ نہیں لیتا یہ نور چمکا تھا کسی مکان میں کسی جگہ میں یہ نور خدا کا نہیں ہو سکتا اور خدا نے خود قرآن میں کہا کہ لئی سا کمسل ہی شئے خدا جیسی کوئی شئے نہیں ہو سکتی یہ نور کوئی شئے تھی خدا نے خود اس آیت میں فرمایا کہ لند ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا یہ ساری دلیلیں بتلا رہی ہیں یہ نور خدا کا نور نہیں تھا اچھا اگر یہ نور خدا کا نور نہیں تھا تو کس کا نور تھا اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا اس نور کی کالٹی یہ ہے اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے بس عزیزانِ محترم خدا نے اسی نور کے تعارف کے لیے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ تور میں چمکا تھا یہ وہی نور تھا جو کوہ تور میں چمکا تھا تب ہی تو رسول اللہ سے جب پوچھا گیا جلال الدین سیوتی اہل تسنن کے عالم ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رسول اللہ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس کا نور تھا جو کوہ تور میں چمکا تھا فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا اسی لیے تو کیا خوبصورت کہا ہے شاعر نے جہاں سنائے علی میں کمال آتا ہے توجہ تو ہیں نا ایزان محترم جہاں سنائے علی میں کمال آتا ہے قلندران طبیعت کو حال آتا ہے جہاں سنائے علی میں کمال آتا ہے قلندران طبیعت کو حال آتا ہے بتوں سے تیرہ رجب کو کہا یہ کعبہ نے ہٹو چلو کہ ابو طالب کا لال آتا ہے یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں مگر ان کا فیض دنیا تک پہنچ رہا ہے ابھی بلادت نہیں ہوئی مگر ان کا فیض قبل الظاہری بلادت کے دنیا تک پہنچ رہا ہے جیسے ایک آیت ہے قرآن مجید میں ابھی سترہ ربیل اول آنے والی ہے یہ ربیل اول کا مہینہ رسول اللہ سے منصوب بھی ہے تو اب اس آیت کو سن لیجئے ایک آیت ہے جس میں اور اس طرح کی کئی آیتیں قرآن میں ہیں ایک پڑھ کے بتا دیتا ہوں فرمایا اے حبیب یاد کیجئے خدا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں کیا کہا وعز یاد کیجئے مثال کے طور پہ میں اپنے دوست سے کہوں کہ محسن بھائی یاد کیجئے جب کربلا میں میں خاک شفا کی تسبیح خرید رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا یاد کیجئے کہنا بتلا رہا ہے جب میں تسبیح خرید رہا تھا میں بھی وہاں تھا محسن بھائی بھی وہاں موجود تھے تب ہی میں کہہ رہا ہوں یاد کیجئے اب قرآن میں خدا نے کئی مقامات پیسے خطاب کیا کبھی فرمایا وَإِذْ قَعُ لَرَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ کبھی فرمایا وَإِذْ قَعُ لَمُوسَى لِقَوْمِهِ حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے کبھی فرمایا وَإِذْ اَخَذْنَا مِسَاقَ النَّبِئِينَ حبیب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کبھی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ حبیب یاد کیجئے جب اسمائیل اور ابراہیم مل کر قابت اللہ بنا رہے تھے کبھی فرمایا وَإِذْ قَعُ لَلُقْمَانِ لِعِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُو حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہہ رہے تھے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا شرک ظلم عظیم ہے کبھی فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى صَلَاسِينَ لَيْلَى حبیب یاد کیجئے جب ہم موسیٰ کو کوہِ تور پر لے گئے اے خدایہ بار بار یاد کیجئے یہ کیسا خطاب ہو رہا ہے خدایہ یہ وہ نبی ہیں جو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہو رہے ہیں مگر بار بار خطاب یہ سا آ رہا ہے یاد کیجئے یاد کیجئے آواز آئے گی ہماری کوئی آیت بلا حکمت کے نہیں ہوا کرتی ہے اس آیت اس جملوں کے پیچھے ایک حکمت ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ حادثات ہو رہے تھے مصطفیٰ وہاں موجود تھے یعنی جب آدم صفت کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب نوح صفینہ چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جب یوسف بازار میں بک رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے بلکہ اس سے بڑھ کر جب فرشتِ آدم کو سجدہ کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے قصہ مختصر کروں دنیا بن رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا بلندتر سالوات تب ہی تو ہم کہتے ہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی توجہ تو ہے نا ایزان محترم جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا یہ عقیدہ ہے کہ ذکرِ خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی یہ وہ حسیہ ہیں جن کی ولادت سے پہلے ان کا فیض پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے وجود ان کا ظاہراً پیدا نہیں ہوئے مگر فیض دے رہے ہیں دیکھئے اس کی ایک مثال دے دوں کیسے یہ فیض دے رہے ہیں دیکھئے اگر ایک بیس سال کا لڑکا اسی سال کے بڑے سے کہہ دے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہلنا بلکل آپ کے دادا کی طرح ہے تو اسی سال کا بڑا کہے گا لڑکے سے بیٹا تمہاری عمر کیا ہے کہا میری عمر تو اسی سال ہے میری عمر تو بیس سال ہے تو بڑا کہے گا بیٹا تمہاری عمر بیس سال ہے تم نے میری جوانی کو بھی نہیں دیکھا تم نے میرے باپ کو بھی نہیں دیکھا دادا کو تو دیکھا ہی نہیں ہوگا تم کہہ رہے ہو میرا اٹھنا بیٹھنا ہسنا بلکل ہر چیز میرے دادا کی طرح ہے یہ نہیں کہا کہ تصویر آپ کی شکل دادا سے ملتی ہے اگر تصویر کا کہتا کوئی کہتا کہ یہ تصویر ملا کے کہہ رہا ہے اس نے تس پوٹو دیکھی ہوگی مگر کہا آپ کا بولنا آپ کا انداز گفتگو آپ کی دادا کی طرح ہے تو بزرگ بچے سے کہے گا بیٹا تم اس بات کے حق دار نہیں ہو جو مجھے کہو میں کس کے شبی ہوں وہ مجھے یہ بات کر سکتا ہے جس نے میرے دادا کو دیکھا ہو بس عزیزان محترم رسول اللہ نے مولا علی کو سند دے کر فرما دیا من اراد ان ینظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی علمه و الى ابراہیما فی خلطه و الى اسماعیلا فی صدقه و الى یوسف فی حسنه و الى ایوب فی صبره و الى سلیمانا فی قضاوته و الى موسیٰ فی حیبته و الى عیسیٰ فی عبادته و الى یحیبن زکریہ فی زہده ف الینظر الى وجہ علی ابن عبی طالب اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر ابراہیم کی خلط کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر اسماعیل کی سچائی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر یہیہ کے زہد کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو اگر سلیمہ کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو اگر حسن یوسف کا نظارہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو یہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے یہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے جس نے سارے انبیاء کو دیکھا ہو تبی تو کہہ رہا ہے کہ یہ علی ان سارے انبیاء کی شبیہ ہیں تبی تو کہا احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے بکھرے ہوئے اصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو ولی بنتا ہے ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہ علیہ وحمد تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا فیض ہر بندے تک پہنچا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معرفت کتنی ہیں ہم مولا سے کتنا مانگتے ہیں جس نے دولت مانگی اسے دولت ملی جس نے مقام مانگا اس نے مقام ملا مگر کچھ ایسے تھے جو سلمان جیسے تھے جنہوں نے در زہرہ کی غلامی مانگی تھی ان کو وہی ملا کس نے کیا مانگا بندے کی معرفت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اہل وید سے مانگ رہا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں بے شک جنت مانگو دعاؤں میں جنت بھی ہے مگر صرف جنت نہ مانگو کیونکہ جنت میں تو پاگل بھی جائے گا جنت میں تو بچے بھی جائیں گے جنت میں کتنے ایسے ہوں گے جانور وہ بھی جنت میں جائیں گے یہ نہ کہو صرف مجھے جنت ملے کہو جنت میں حسین کا پڑوسی بن کر رہوں کیونکہ حدیث میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے کیونکہ دیکھئے آدم سے لے کر کتنی آخادم تک اور قیامت تک کتنی آبادی ہے کتنے لوگ ہیں اسی لئے فرمایا کچھ لوگ ایسے جنت میں ہوں گے سات سو سال کے بعد انہیں ٹائم ملے گا کہ امام حسین کی جا کر وہ زیارت کریں ہیں سات سو سال انہیں ویٹ کرنا پڑے گا لوگ ہوں گے کیوں میں پینڈنگ میں یہ ایک دعا مانگے اور اسی لئے ایک جملہ اگر ہم اکثر ہم سنتے ہیں مسائب میں مگر اس کا غلط ترجمہ ہوتا ہے مولا کو کہا جب کہتے ہیں کہ امام حسین نے سعید سے کہا انت امامی فی الجن سعید تو میرے سے پہلے جنت میں جائے گا نہیں جملہ یہ نہیں ہے امامی کا مانا سامنے ہے یعنی سعید لوگ تو سات سو سال کے بعد ہماری زیارت کریں گے تو ہمیشہ میرے سامنے جنت میں رہے گا یہ ہیں سعید یہ انسان دعا مانگے اچھا کچھ لوگ ہیں جیسے ایک طالب علمسہ معرفت سب کی برابر نہیں ہوتی آ گیا نجف میں گیا بڑی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑیا تو اس نے مولا رالی کے روزے پر گیا کہا مولا مجھے روٹی یہ سوکی روٹی یہ دال میرے سے نہیں جلتا مجھے اچھی غزائیں مرغن غزائیں کھانے کا شوق ہے میرے لئے کوئی بندوبتس کر دیجئے خواب میں مولا علی آئے مولا علی نے کہا دیکھو تمہیں علم ایسے ہی ملے گا علم اگر چاہیے درِ علی پر یہی جو کی روٹی ملے گی یہی نمک ملے گا یہی دال روٹی ملے گی ہاں کوئی اور تمہیں چانا ہے تو الگ بات ہے جیسے خدا حدیثِ خدسی میں ہے نا موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ میں نے چھے چیزوں کو چھے جگہوں پہ رکھا ہے لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے وہ کبھی نہیں پاتے میں نے علم کو بوکھ میں رکھا ہے لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کبھی علم نہیں پاتے میں نے عزت کو بزرگی کو خاک ساری میں رکھا ہے لوگ اسے تکبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کبھی نہیں پاتے میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے لوگ اسے بادشاہوں کی دربار میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے کبھی نہیں پاتے میں نے بینیازی کو قناعت میں رکھا ہے لوگ اسے کسرت مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے میں نے دعا کی قبولیت کو لقمہ حلال میں رکھا ہے لوگ اسے تعویز اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے ہیں یعنی کیا کہا علم بوک میں مولا نے کہا علم چاہیے یہی بات ہے کہا پھر مولا کیا کروں مولا نے کہا ہم تمہارا بندوبست کر دیتے کہیں اور چلے جاؤ کہ ٹھیک ہے مولا نے اسے ایڈریس یا خواب میں کہ فلا ہندوستان کی فلا ریاست میں چلے جاؤ اور وہاں پہ راجہ سے ملو راجہ سے جیسے ملاقات کرو گے اسے یہ جملہ یعنی ایک مصرہ ہے فارسی کا یہ کہہ دو کہ بے آسمان روت کار آفتاب کھونت کہ ٹھیک ہے صبح اٹھا اپنی ساری کتابیں اس نے سیل آؤٹ کر دی بیچ دیں اور اونٹوں کا سفر تھا چلتا چلتا ہندوستان پہنچا لوگوں سے پوچھا وہ ریاست کہاں ہیں کہاں وہاں پہ ہے اس ریاست کی طرف چلا گیا اب ایک مرتبہ ادھر پہنچا پوچھا راجہ کا محل کہاں ہیں وہ راجہ کا محل ہے محل میں پہنچا دیکھا فوجی کھڑے ہوئے ہیں کہا راجہ سے ملنا ہے فوجیوں نے دیکھا اتنا میلہ کچھلا انسان ہے کہا راجہ ہر کسی سے نہیں ملتے کہا راجہ سے کہہ دو نجف سے آیا ہوں پیغام لے کر آیا ہوں فوجی جاتا ہے یاو علیہ فوجی جاتا ہے راجہ وہ کہتا ہے کوئی نجف سے آیا ہے پیغام لائیا ہے راجہ مولا کا چانے والا ہوتا ہے ننگے پیر آ جاتا ہے نجف سے کون پیغام لائیا ہے آ کے ملتا ہے سلام علیکم و علیکم السلام ملتے ہی کہہ دیتا ہے وہی جملہ جو مولا نے خواب میں سکھایا تھا کہ بے آو سمان راود کار آفتاب کنت جیسے راجہ سنتا ہے چونک اڑتا ہے وہ اپنے نوکروں کو بلاتا ہے چینک کر کہ نوکر اولا جاؤ وی آئی پی مہمان آگیا ہے ان کو مہمان خانے پہ لے جاؤ ان کے نہانے کا بندو بس کرو انہیں بہترین خانے کھلاو انہیں بہترین وی آئی پی روم میں رکھو یہ بہت خوش ہو جاتا ہے بڑی عزت مل گئی زندگی بدل گئی اور ایک عفتہ اچھی طرح کھانے پینے کھانے کے بعد ایک مرتبہ یہ راجہ صاحب اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ بیٹا ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے ایک بیٹی ہے اور میں یہاں کا راجہ ہوں میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کروا دوں اور آپ کو اپنی دولت کا وارث بنا دوں کہ آپ راضی ہیں میں نکاح پڑھ لوں اس نے کہا میں غریب چالے فلم کہ انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا بڑا گھر بڑی گھر کی لڑکی بڑی سواری اور مجھے کیا چاہیے کہا جی جی ہم راضی کا راضی سے بھی زیادہ راضی ہوں ہندرڈ سے بھی زیادہ میں راضی ہوں آپ پڑھوا دیجئے ہمارا نکاح یہ بہت خوش ہوا اگلے دن اعلان ہو رہا ہے پورے شہر میں سٹی میں کل راجہ کے بیٹی کی شادی ہیں اور دولے میاں نجف سے پہنچ چکے ہیں اور کل شادی کا احتمام ہے سب کو دعوت عام ہے کہ دعوت پہ آ جائیں اب دعوت ہو گئی مہینہ گزرا مہینے کے بعد اس نے سوچا جا کے دیکھ تو لوں ماجرہ کیا تھا ٹھیک ہے مولا نے ریفرنس دیا تھا مگر اسٹوری کیا تھی وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ شیع بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے یا علی مدد کہ کر تقدیر بدل جاتی ہے کہ میری تقدیر تو بدل گئی ذرا جا کے پوچھنوں بدلی کے حصے ہیں جاتا ہے سوسر کے بعد سلام علیکم سوسر علیکم السلام داما جی آئیے بیٹھی ہے داما جی داما جی داما جی داما جی سوسر نے پوچھا داما جی آپ ہماری بیٹی سے راضی تو ہیں اچھا یہ سوال حضور پاک نے بی بی سیدہ اور مولا علی کی شادی کے بعد اگلے دن یا تیسرے دن آ کر دونوں سے پوچھا تھا سیم سوال بیٹی سے بھی پوچھا مولا علی سے بھی پوچھا پہلے گئے مولا علی مولا رسول اللہ بی بی سیدہ کے پاس بتاؤ بیٹی تم علی سے راضی ہو بی بی نے بہت اچھا جملہ کہا بی بی نے کیا فرمایا نعم البعل بابا کائنات کا بہترین شوہر ہے علی اچھا جملہ تھا اچھا یہی سوال آ کر مولا علی سے پوچھا مولا علی بھی کہہ سکتے تھے بہترین زوجہ فاطمہ زہرہ مگر علی باب مدینہ العلم ہے علی کا اپنا جواب علی نے کیا جواب دیا کہا نعم البعون علا طاعت اللہ اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار ہے فاطمہ زہرہ یعنی مولا نے ایک جواب بھی دیا ہم جوانوں آپ جوانوں کے لیے میعار بھی دے دیا شادی یہ نہ کرو کہ وہ کتنی حسین ہیں کتنی مالدار ہیں جمال کو نہ دیکھنا کمال کو دیکھنا مال کو نہ دیکھنا دیکھو کیا کمال ہے اور کمال بھی کیسا ہونا چاہیے کیا یہ بیوی تمہیں دین کی طرف لے جائے گی یا دین سے دور کرتی چلی جائے گی بیوی وہ ہے جسے بچوں کے دین کا فکر ہو کہ بچوں کی قرآن کا کیا بنا بچوں کی دین نیات کا کیا بنا بچوں کی ان اخلاقیات کا کیا بنا یہ زوجہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے تو اب اس نے پوچھا داماد سے آپ ہماری بیٹی سے خوش ہیں جی میں خوش ہوں تو داماد نے پوچھا سوسرچی طرف بتائیے میں نے آکے ایک جملہ کہا پوری زندگی بدل گی میری کہا بیٹا اصل میں میں نے ایک شیر مولا کی شان میں لکھا تھا اس زمانے میں برے سغیر میں انڈیا پاکستان وغیرہ میں فارسی لینگویج چلا کرتی تھی تو میں نے فارسی میں شیر لکھا تھا مولا کی شان میں ایک مصرہ لکھا تھا اگلا مصرہ مجھ سے بن نہیں رہا تھا میں نے نیت یہ کی تھی کہ جو اگلا مصرہ آ کر مجھے بتا دے میں اپنی بیٹی کی بھی اس سے شادی کروا دوں گا اپنا وارس بھی اسے بنا لوں گا میرا شیر یہ تھا کہ میں نے یہ شیر کہا تھا کہ زرے پر اگر ابو تراب لطف و کرم کر دے زرے پر ابو تراب اگر انعیت کر دے تم نے آ کر کہا بے آسمان رود کھارے آفتاب کند یہ ذرہ آسمان میں جا کے سورج کی روشنی دے گا تو ایک مرتبہ داماد نے ہس کے کہا سسر سے سسر جی میں ہی تو اسی شیر کی تفسیر ہوں میں ذرہ تھا ابو تراب نے مجھے آفتاب بنا دیا حقیقت میں مولا اگر جسے چاہیں ایک لفظ میں ایک مصرے میں کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے کیا معرفت حاصل کر رہے ہیں کیا چیز طلب کر رہے ہیں اب دیکھئے جو چیز ہمیں باروے سرکار سے دور کرتی ہے وہ کیا ہیں وہ ہماری زندگی کے گناہ ہیں اچھا ہم گناہ کرتے کیوں ہیں گناہ کی وجہ ہمارے جذبات ہوا کرتے ہیں جب ہم جذبات کے پیروکار ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں ایموشنز کے پیروکار ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں موڈرن سائیکولوجی میں ایک نئی ریسیچ کی گئی کہ ایک انسان ہے جس کا آئی کیو بہت اچھا ہے دیکھئے آج کل آپ کو اچھی انیورسٹی میں اگر ایڈمیشن چاہیے آپ کے بچے کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے یعنی کیا یعنی اچھی میمری اچھا حافظہ سمارٹ ہونا چاہیے اچھی جگہ جوب چاہیے آپ کا آئی کیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بندہ ہشار ہے یا نہیں ہے تو آپ انہوں نے کیا کیا مختلف آئی کیوز کو ٹیسٹ کرنے لگے کہ ایک بندہ ہے جس کا آئی کیو بہت اچھا ہے یعنی آئی کیو کا معنی ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ یعنی انٹیلیجنٹ ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے مگر یہ بندہ جس کا آئی کیو لیول اینسٹائن جیسا پتہ نہیں بھو علی سینہ جیسا مگر اس نے جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا خودکشی کر دی بچی کو قتل کر دیا حیران نوبل پرائز وینر تھا اس کے لوگ پیروکار تھے کیا ہوا آئی کیو لیول تو بہت اچھا تھا میت میں فیزیکس میں پتہ نہیں کس میں انجینئرنگ میں میڈیسن میں مگر اس نے قتل کر دیا تو ریسرچ شروع ہوئی موڈرن سائیکولوجی میں یعنی علم نفسیات جدید میں کہ سم تنگ اس کی زندگی میں کچھ کم تھا جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی وہ کیا کم تھا اور تین بڑی یونیورسٹی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ تحقیق ہوئی ہاورڈ یونیورسٹی میں ہیل یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور اسی طرح یل یونیورسٹی اور ہیمشیر یونیورسٹی تینوں یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی اور پروفیسر گولمن نے پہلی کتاب لکھی کس کس ٹاپک پہ انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی میں آئی کیو تو بہت اچھا تھا مگر اس کی زندگی میں ای کیو نہیں تھا یعنی کیا انٹیلیجنٹ کوشنٹ تو تھا مگر ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا اس کی میمری تو بہت اچھی تھی اس کا حافظہ تو بہت اچھا تھا مگر اس کے پاس جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی ایموشن اس کے ہاتھ میں نہیں تھے جذبات اس کے ہاتھ میں نہیں تھے اگر جذبات کی قابو رکھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہوگی ہم گمراہ ہو جائیں گے اور شیطان غصہ ایک جذبات میں سے جذبات ہے حب دنیا ان جذبات میں سے ایک جذبات ہے شہوت پرستی جذبات میں سے جذبات ہیں جوان جس نے شادی نہیں کیا جذبات اسے گمراہ کر رہے ہیں تیرا بچوں کو تھوڑا آپ کنٹرول کر لیں ایک سلوات پڑھ دیئے بلندتر سلوات تو ان جذبات پر کیسے قابو پایا جائے جذبات غصہ دلاتے ہیں شہوت کراتے ہیں زنا کراتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک عورت چیختی چلاتی ہو یا دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح یا رسول اللہ میری مغفرت ہوگی رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا تم سے کیا گناہ ہو گیا کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا جیسا گناہ ہے قبیرہ ہو گیا زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا دوسرا بڑا گناہ قتل تیسرا بڑا گناہ میں نے اس بچے کو سرکے میں ملا دیا وہ سرکے میں شڑ گیا اور وہ سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا تین زنا کیا قتل کیا قتل کے بعد حرام خوری لوگوں کو حرام نجاست کھلائی یا رسول اللہ میری مغفرت ہو سکتی ہے رسول اللہ نے کہا دیکھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں میں تمہیں وجہ بتا دو تم نے یہ گناہ کیے کیوں رسول اللہ سے کہتی ہے جی بتائیے اب دیکھئے سنے اعزادار سنے رسول کے ماننے والے سنے حسینی رسول اللہ ڈائیگنوز کر رہے ہیں بیمار کی بیماری کی تمہاری بیماری کی روٹ کوز کیا تھی تمہاری بیماری کی وجہ کیا تھی زنا کی وجہ کیا ہے قتل کی وجہ کیا ہے حرام کھلانے کی وجہ کیا ہے گناہوں کی وجہ کیا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں انی دننتو انکی ترکتی صلاة العصر تُو نے اتنے جو گناہ کیے تھے فلا موقع پر تُو نے جان بوجھ کر نمازِ عصر کو چھوڑ دیا تھا ایک نمازِ عصر کو جان بوجھ کے چھوڑا اتنے گناہ کر دیئے فرمایا نماز ہی ہے جو تمہیں فہشا اور برائی سے روکتی ہے انسان اگر اپنی نماز کو بچا دے یہ کیوں کب انسان کرتا ہے جب اس کے ذہن میں جذبات حاکم ہوں گے کہ میرا جوب ہے میرا بوس ہے میرا کسٹمر ہے کسٹمر کو دیکھ لوں بوس کو دیکھ لوں ارے رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا بوس کی فکر ہے مگر تمام بوس کے اوپر جو بوس ہے اسے تو بھول گیا ہے کسٹمر لانے والا خدا ہے نماز کا وقت آیا کسٹمر ادھر ہے میں نے سوچا کسٹمر کو دیکھ لوں بیس منٹ خدا نے کسٹمر کے ذہن کو بدل دیا بیس منٹ میرا ٹائمز آیا کرے گا نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا پھر کچھ نہیں خریدے گا چلا جائے گا نہ نماز ملے گی نہ کسٹمر سے کوئی فائدہ ملے گا رازق تو خدا ہے خدا رزق دینے والا ہے طبعی تو آیت اللہ نخدکی کے بارے میں ایک جوان آیا کہنے لگا قبلہ میرے تین مسئلے ہیں زندگی میں تین تالے ہیں رستے بتا دیجئے پہلا تالا یہ ہے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی دوسرا میرے پاس جوب نہیں ہے تیسرا میرے پاس گھر نہیں ہے آیت اللہ نخدکی فرماتے ہیں وہ ولی خدا تمہارے پہلے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر دوسرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر تیسرے مسئلے کا حل یہ ہے نماز کو وقت میں ادا کر لڑکا کہتا ہے میرے تین مسئلے تھے آپ نے ایک ہی رستہ بتایا کہا نماز پہ وقت نماز کو وقت پہ ادا کرنا ایک ایسی چابی ہے جو ہر تعلے کو کھول دیتی ہے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا تم نماز کو وقت پہ ادا کر کے دیکھو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے تب ہی تو مماؤں میں زین العابدین مولا فرماتے ہیں صحیفہ سجادیاں میں وَسْتَفْرِغْ اَيَّاوْ مِ لِمَاوْ خَلَقْتَنِي لَحْ عجیب جملہ ہے مولا نے دعا مکارم الاخلاق میں فرما رہے ہیں اس دعا میں مولا نے نماز نہیں مانگی روزہ نہیں مانگا حج نہیں مانگا زکاة نہیں مانگا ماتم نہیں مانگا گریہ نہیں مانگا آسو نہیں مانگے ایک ایسی چیز مانگی اگر وہ آگئی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کیا مانگا مولا نے وَسْتَفْرِغْ اَيَّاوْ مِ لِمَاوْ خَلَقْتَنِي لَحْ اے خدایہ مجھے ایک فارغ وقت عطا کر جس فارغ وقت کو وہاں خرچ کروں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے عجیب ہے ایسے لگ رہا ہے مولا نے یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے لیے دعا میں سکھائی ہے کہ لوگوں کے پاس فارغ وقت نہیں ہے خدا کے لیے باقی چیزوں کے لیے تو فارغ وقت ہے وہ ڈراما فلا ٹائم پہ ہے اسے ہمیں دیکھنا ہے اس کے لیے فارغ وقت ہے فلا چیز کے لیے فارغ وقت ہے خدا کے لیے فارغ وقت چلو وہ بھی خدایی سے مانگ لو کہ خدایہ مجھے فارغ وقت عطا کر وہاں خرچ کروں جس مقصد کے لیے تُو نے مجھے بنایا ہے لوگیں کرکیٹ دیکھ رہے ہیں میچ دیکھ رہے ہیں فٹبال دیکھ رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں بھائی کرکیٹ دیکھنے سے تمہیں کیا ملے گا کچھ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں انڈلیس ہوتی ہیں ختم نہیں ہونے والی ایک تو ختم دوسری ختم تیسری ختم آپ کے باپ دادا کے ہمارے باپ دادا کے دور سے ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے ختم نہیں ہونے والا کرکیٹ اس کے بجائے جا کے کرکیٹ کھیل لو دیکھنے کے بجائے کیونکہ جو بچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے کہ آپ بینک والے کے قریب بینک کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں ایک بندہ آتا ہے اپنے اکاؤن میں کچھ پیسے ڈالتا ہے دو کروڑ آپ بہت خوش ہوتے ہیں اس نے اپنے اکاؤن میں دو کروڑ ڈال دی ہیں پھر جاتا ہے اپنے اکاؤن سے دو کروڑ نکالتا ہے آپ ناراض ہوتے ہیں ارے بھائی اس نے دو کروڑ اپنے اکاؤن سے ارے اکاؤن اس کا ہے وہ اپنے اکاؤن میں ڈال رہا ہے اپنے اکاؤن سے نکال رہا ہے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے تم خوش ہو رہے ہو چلا رہے ہو یا ناراض ہو رہے ہو وہ ہار رہا ہے وہ جیت رہا ہے وہ چھکے مار رہا ہے تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے کمائی تو ان کی ہو رہی ہے جن کو نقصان ہو رہا ہے ہم ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم زائیں ہو رہا ہے ہم بیکار جگہوں پر بیکار زندگی کو اپنی زندگی کو بیکار جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں ہماری زندگی کا یہ ٹائم کلر ہے جو ہماری زندگی کا ٹائم کھا رہا ہے اسی لیے تو مولا نے فرمایا دیکھو تمہاری زندگی میں تم اپنے وقت کو کہا خرچ کر رہے ہو کس جگہ پر خرچ کر رہے ہو اگر جذبات کی حاکمیت ہوگی انسان اپنے وقت کو صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کر پائے گا تب ہی تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھ اپنی زندگی میں عقل کی حکومت لے کر آ جا ہماری زندگی میں عقل کی حکمرانی نہیں ہے جذبات کی حکمرانی ہے فیصلے سب ہمارے جذبات کے ہوتے ہیں عقل سے نہیں ہوتے عقل سے کیسے فیصلے کریں خوی کے حدیث میں ہیں اصول کافی کی ابتدائی حدیث ہیں کیا فرمایا باب عقل دیکھئے ہمارا اور دوسرے مسلمانوں میں فرق یہ ہے دوسرے مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب بخاری صحیح مسلم اس کا پہلا چپٹر کیا ہے اس کا پہلا باب کیا ہے سوم ہے سلات ہے نماز ہے روزہ ہے یہ ان کی کتابوں سب سے بڑی کتابوں کا پہلا چپٹر ہے نماز روزہ حج زکاة مگر ہمارا پہلا چپٹر کیا ہے نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے ہمارا پہلا چپٹر کتاب عقل ہے اگر عقل آ جائے گی نماز روزہ خود بخود آ جائے گا تبی تو جب خدا انہیں عقل کو بنایا تین لوگ آئیں کہا کہ تمہارا نام کیا ہے عقل تمہارا نام کیا ہے دین تمہارا نام کیا ہے حیاء ماشاءاللہ بڑے اچھی چیزیں دین عقل حیاء کہا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے تم تینوں میں سے ایک کو سیلیکٹ کر دو اور تین تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے صرف ایک رہ سکتا ہے حضرت آدم حیران دین میں خود نبی ہوں دیندار ہوں الدین کا نبی ہوں میں اس کو تو چھوڑ نہیں سکتا حیاء میں بے حیاء نہیں ہوں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا آقل میں بے اقل بھی نہیں ہوں اس کو بھی نہیں چھ اب حیران حضرت آدم کہ میں تینوں میں سے ایک اپشن آپ کو مل سکتا ہے تو حضرت آدم نے سوچنے کے بعد کہا میں عقل کو انتخاب کرتا ہوں کہ عقل میرے ساتھ آئے جیسے جیسے عقل آئی پیچھے حیاء اور دین بھی آنے لگے کہا تم کیوں آ رہے ہو کہا خدا نے ہمیں کہا ہے جہاں عقل جائے گی پیچھے پیچھے دین اور حیاء بھی اس کے ساتھ جائیں گے یعنی عقل انسان میں آگئی دینداری بھی آگئی حیاء بھی آگئی فیصلے زندگی میں کرتے ہیں دین کے متعلق بھی جو غلط فیصلے کرتے ہیں ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں دین کو عقل سے ہم سمجھنے نہیں چاہتے ہمیں جذباتی دین کو ہمیں دے دے ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ایموشنل ہے جذباتی ہے جو عقل کی بنیاد ہمارے دین کی عقل ہے نماز کی بنیاد عقل روزے کی بنیاد عقل عزاداری کی بنیاد عقل یہ جذبات ہیں عزاد عزاداری جذبات ہے گریہ ہمارے آنسوں کی بنیاد ایموشن نہیں جذبات نہیں بنیاد عقل ہے اگر جذبات سے روتے تو جذبات تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جذبات تو ختم ہو جاتے ہیں جذبات کو بھلا دیتا ہے مگر کیونکہ ہم نے عقل سے ولایت کو قبول کیا ہے ہمارے گریے کے پیچھے بھی عقل ہے اور اس عقل کو ہم معرفت کہتے ہیں گریے کے پیچھے عقل ہے مادم کے پیچھے عقل ہے یعنی ہم جذباتی لوگ ہیں یہ سارے جذبات محبت جذبات کی وجہ سے آپ اہلیت کی محبت کی وجہ سے یہاں آئیں مگر محبت جذباتی نہیں ہے ہماری محبت کی بیسک فاؤنڈیشن عقل ہے عقل اصل چیز ہیں اسی لیے تو اصول کافی کی حدیث ہیں خدا نے عقل کو بنایا کہا ادبر سامنے پیچھے جاؤ پیچھے گئی کہا اقبل سامنے آؤ سامنے آئی پھر خدا نے کہا وعزتی وجلاؤ لی میری عزت و جلاؤ لی میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی جو تجھ سے بہتر ہو کیا حدیث کہنے چاہ رہی ہے یہ حدیث سمبلک حدیث ہے سمبل ہے یعنی جہاں تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو وہ عقل ہے جہاں گناہ کرتے ہو وہ جہالت ہے اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے عقل کی غلط معانی کی ہے جو فریبکار ہو اسے عقل مند کہتے ہیں جو دھوکے باز ہو اسے عقل مند کہتے ہیں مولا سے آکر کسی نے کہا کہ مولا شام والا بڑا عقل مند ہیں بڑے دھوکے کرتا ہے بڑے فریب کرتا ہے مولا نے فرمایا اگر فریب کرنے پہ آؤں میں اس سے بہتر فریب کر سکتا ہوں مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے وہ غشار نہیں وہ فریبکار ہے اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے وہ بے عقل ہیں تم اس کو عقل مند سمجھ رہے ہو ہم سمجھتے عقل مند وہ ہے جس نے بڑی کوٹھیاں بنا دی بڑا عقل مند ہے قبلہ ہمارے بعد آیا اتنا آگے نکل گیا بڑا ہشار ہے آٹھ گاڑیاں گھر میں پڑی ہیں کھڑی ہوئی ہیں اتنی کوٹھیاں ہیں اتنا بینک بیلنس ہیں یہ اس کو عقل مند نہیں کہتے سنیے معلوم معصوم کس کو ہشار کہہ رہے ہیں معصوم کس کو تیز کہہ رہے ہیں معصوم کس کو سمارٹ کہہ رہے ہیں معصوم کس کو چالا کہہ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں القیس قیس الاخرہ ہشار وہ ہے جو آخرت کے معاملے میں ہشاری دکھائے آخرت کے معاملے میں ہشاری دکھائے رسول اللہ نے کہا ابو ذر کو صبح پیسے ملتے ہیں شام تک اس کے ہاتھ میں نہیں رہتے ابو ذر کو صبح پیسے ملتے ہیں شام تک اس کے ہاتھ میں نہیں رہتے کسی نے پوچھا ابو ذر کہاں جا کر سیو کرتے ہو کہاں چھپاتا ہوں ایک گڑھے میں کہا ابو ذر وہ گڑھا کہاں ہیں ہم بھی جائیں اس سے جب تمہارے پیسے نکال دیں کہا اس گڑھے کا نام قبر ہے وہاں پہ انویسٹ کر دیتا ہوں اپنی دولت کو اس گڑھے میں چھپاتا ہوں جو قبر ہے میں قبر کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں یہ عقل مند تھے ابو ذرہ کربلا میں جو حسین کی نصرت کرنے آئے وہ عقل مند تھے اب آئیے عقل کیسے بڑھے گی ہمارے پاس جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس آیت شروع ہوتی ہے مگر آیت کی اینٹ میں جملہ ہے اگر تم عقل رکھتے یعنی کچھ ایسے ایمان لانے والے ہیں ایمان تو آ گیا مگر ابھی تک عقل نہیں آئی ہے ایک مندہ تھا جس نے بڑی عبادتیں کی فرشتوں کو اس نے خواب میں دیکھا فرشتے نے کہا اللہ نے تمہاری تین دعائیں قبول کر دی ہیں تمہاری عبادت کی وجہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے صبح سوچا فرشتے نے جو کہا ہے کیا مانگوں فرشتے سے کہا فرشتے سے کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میری زوجہ دنیا کی حسین ترین خاتون ہو جائے میری بیوی اس کی ایمان تا تصویر گھماتا تھا ذکر کرتا تھا مگر عقل نہیں تھی کہا کہ میری بیوی حسین ترین خاتون ہو جائے بیوی تو خوبصورت ترین دنیا کی خاتون ہو گئی مگر اس کا سائیڈ فیک یہ ہوا اب بیوی اس کو لفٹ نہیں کرا رہی ہٹ کہیں کہ تو کہاں پھٹیچر اور میں کہاں کوئی میچ ہی نہیں ہے ہم میں میں دنیا کی حسین ترین خاتون تمہارے جیسا مجھے میاں ملا یہ غصے میں آ گیا میری وجہ سے اس کو حسن ملا میری وجہ خوبصورت ہو یہ اب مجھے ہٹا دے رہی ہے غصے میں آ کے فرشتے سے کہا میری بیوی کو دنیا کی بدشکل ترین خاتون بنا دیں پھر سے وہ بدشکل ترین ہوئی تو پھر سے گھر میں سلسلہ نہیں چل رہا وہ رو رہی ہے چلا رہی ہے شیشے توڑ رہی ہے گھر میں نہ روٹی مل رہی ہے نہ کھانا مل رہا ہے یہ پریشان ہو گیا سوچا ہے ایک دعا میری واقعی ہے فرشتے سے کہا میری زوجہ کو ویسے ہی کر دے جیسے پہلے دن تھی بس اسی پہ میں خوش ہوں اس کی تینوں دعائیں ضائع ہو گئی نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تھوڑا ایمان تو تھا مگر نعمتِ عقل سے یہ مالا مال نہیں تھا اس کے پاس نعمتِ عقل نہیں تھی کبھی کبھار ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسے مثال آپ کو دے دوں حاجی صاحب حج سے واپس آئے لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے آبے زمزم لے لیں تو حاجی صاحب نے لوگوں سے کہا معلوم ہے بیت اللہ الحرام کعبت اللہ میں کتنے سپیکر تھے کہا نہیں بتا کہا سات سو ستر سپیکر تھے کعبت اللہ میں کہا آپ کو کسی نے بتایا ادھر کہا نہیں میں نے پہلی فلور میں سپیکر گنے دوسرے فلور میں گیا سپیکر گنے جتنے جگہ تھے سا اور سپیکر گن کے مجھے پتا چلا سات سو ستر تھے کہا حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے یا سپیکروں کی آپ گنتی لگانے گئے تھے یہ حاجی تھا مگر اس میں عقل نہیں آئی ہے اب تھوڑا اور قریب آ جائیں ہم بھی کبھی زیارت کے لیے جاتے ہیں خم میں ہوتا ہوں لوگ آگے کہتے ہیں قبلہ ہمیں واپس جانا ہے وطن پاکستان ادھر کا سوہان خم کا بڑا مشہور ہے وہ دلا دیجئے بادام پستے ہمیں لینے ایران کے بڑے مشہور ہیں میں ان سے اکثر کہتا ہوں بھائی کیا بادام پستے لے کر جاؤ گے کھائے گا وہ ڈکار مارے گا آپ کو شکریہ کرے گا بات ختم ہو جائے گی لے کر جانا ہے تو ایک دعا کی کتاب لے کر جاؤ آپ اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے وہ زیارتِ آشورہ پڑھ رہا ہوگا فری میں آپ کے اکاؤنٹ میں سواب آتا چلا جائے گا کوئی ایسی چیز لے کر جاؤ کربلا سے جاتے ہو کربلا سے کفن لے کر جاؤ کربلا سے تسبیح لے کر جاؤ خاکِ شفا لے کر جاؤ مگر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کربلا سے کفن لے کر آئے پھر دیکھئے گھر میں کیا شامت آنی ہے کم بخت تو تو میرے موت کے پیچھے ہے ادھر سے عربی لباس لاتے ادھر سے کوئی بڑا کوئی ڈریس لے کر آ جاتے تو لا کر کفن وہ بھی میرے لیے لے کر آ رہا ہے وہ اپنے میکے چلی جائے گی کیوں کیونکہ آقل کم ہیں دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں آخرت کے لباس پہ ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ یہ لباس عبدی لباس ہے اور اس سے بڑھ کر کیا گفت ملے گا کفن وہ بھی کربلا کا کس کو مل جائے اور کیا چاہیے مگر ہماری عقل کمزور ہے اب عقل کو کیسے طاقتور کریں مولا نے دو نسخے بتا دیتا ہوں ایک وہ صفات جو آپ کی عقل کو طاقتور کرتی ہیں اور وہ غزائیں جو آپ کی عقل کو طاقتور کرتی ہیں غزائوں میں سے اہلویت نے کیونکہ عقل کو طاقتور کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے اور اچھا کچھ ایسے کام بھی ہیں جو آپ کی عقل کو طاقتور کرتے ہیں ان میں سے مولا نے فرمایا تجارت بزنس جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کی عقل طاقتور ہوتی ہے اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے تجارت کے ذریعے سے ایک چیز جو تجارت کرنے والی ہے اچھا کھانے والی کونسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہماری عقل طاقتور ہوتی ہے مولا فرماتے ہیں بے کے بارے میں بے کیا ہے آپ پوچھیں گے بے جس کو انگلیش میں کوئنز کہا جاتا ہے ایک سیب کی طرح پھل ہوتا ہے ابھی ہم سرحد سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے وہاں پہ کافی یہ پھل ملتا ہے سرحد کے علاقے میں یعنی خیبر پختوخہ کے علاقے میں سیب کی طرح بڑا پھل ہوتا ہے اس کو بے کہا جاتا ہے اندر سے خوشک ہوتا ہے کوئی بزنسمن یہاں لے کر آئے بیچے کیونکہ حدیث میں یہ وہ پھل ہے جو تمہارے عقل کی تقویت کا سبب بنتا ہے اس پھل کے بارے میں کہا گیا کہ اگر بزدل کو کھلاو گے بے تو دلیر ہو جائے گا اگر کنجوس کو کھلاو گے تو سخی ہو جائے گا یہ مولا فرما رہا ہے بے کے یہ فائدے ہیں کہ یہ فروٹ انسان کھائے اور اس کی خوشبو کے بارے میں کہا گیا ہے بہت ہلکی خوشبو ہوتی ہے کہ بے کی خوشبو انبیاء کی خوشبو ہے اور اگر پیٹ میں جس کے بچہ ہے وہ کھائے گی خاتون تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا یہ بے کا پھل ہے جس کو پاکستان کے اس علاقے میں دسیاب ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یہ پہلی چیز جس سے انسان کی عقل تقویت پہنچتی ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز جو آپ کو کسی پنساری دکان سے بہت عام مل جاتی ہے اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھی تھی تو وہاں پہ گئے تھے ٹیسٹ بھی کیا اچھا تھا وہ مل رہا تھا پنساری پہ جسے ایک قسم کی گوند ہیں جسے ایک کندر کہا جاتا ہے کندر کاف نون ڈال رے کندر گم یعنی ایک قسم کی گوند ہے درختوں میں سینکڑوں گوندے نکلتی ہیں ان میں سے ایک گوند جو ہے کندر ہے کندر کے چبانے سے انسان کی عقل طاقتور ہوتی ہے جوڑوں کا درد بھی کم ہوتا ہے گھٹنوں کا درد بھی کم ہوتا ہے اور آٹفے امام کے بارے میں ملتا ہے ہر امام چودہ کے چودہ معصومین جب زبو کو اٹھتے تھے مسلح پر ہوتے تھے تب تک جب تک سورج نہیں نکل جاتا اور سورج نکلنے کے بعد آٹفے امام اٹھتے تھے اور کندر لے کر چبایا کرتے تھے حدیث میں کندر کے چبانے کا فائدہ اس کے کھانے سے زیادہ ہے اور کندر کے بارے میں روایت میں ہیں کہ اگر پریگننٹ عورت اب عجیب ہے میں قربان جاؤں اس امام پر جس نے یہ جملے ہمیں بتائے مولا نے کیا کہا اگر پریگننٹ عورت کندر کھائے گی اگر اس کا بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا دلیر پیدا ہوگا اگر لڑکی پیدا ہوگی تو شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی لڑکی پیدا ہوگی عجیب ہے مولا کو ہماری صحت کی فکر بھی ہے ہمارے بچوں کی فکر بھی ہے پھر ہماری بچیوں کے رشتوں کی بھی فکر ہے عجیب ہے میں قربان جاؤں اس امام پر کہ مولا نے ہمیں ہر نسخہ بتا دیا کوئی نسخہ نہیں چھوڑا یہ دوسری چیز یعنی کھانے میں پہلی چیز تو تجارت تھی کھانے میں دو چیزیں ایک بے اور ایک کندر جس سے انسان کی عقل طاقتور ہوتی ہے خصوصا چینگم کی درہا ایک نیچرل اللہ کا بنائے ہوا چینگم ہے جس کو انسان چبا سکتا ہے تیسری چیز جو انسان کی عقل کو بڑھاتی ہے وہ وینگر سرکہ ہے فرمایا سرکہ تمہارے عقل کو بھی تقویت دے گا اور تمہارے جو رگوں میں بلوکیج ہیں جو بند ہوئے رستے ہیں ان کو بھی کھول دے گا اسی لیے سرکے اور نمک یہ دو چیزوں پر اتنی احلی بیت نے تاقید کی ہے کسی چیز پر شاید کم ہی چیزیں ہیں جن پر احلی بیت نے ان دو چیزوں کے برابر تاقید کی ہو ان میں سے ایک سرکہ ہے اور ایک نمک ہے حدیث میں ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے اس دسترخان پر درود بھیجتے ہیں جس کے اوپر سرکہ اور نمک پڑا ہوا ہوگا اسی لیے اور پھر مولا نے یہ بھی بتلایا وہ سرکہ نہیں فرمایا وہ سرکہ جو خود سے بنا ہے نہ کہ تم نے بنایا ہے کیونکہ سرکے میں دو طریقے بننے کے یہ جو فیکٹری کا سرکہ ہوتا ہے یہ لوگ بنا لیتے ہیں ایک رات میں تیار ہو جاتا ہے فیکٹریوں کا جو سرکہ ملتا ہے مگر مولا نے کہا وہ دیسی سرکہ خود سے نہیں بنتا دیسی سرکے کو بنتے بنتے چالیس سے پچاس دن لگ جاتے ہیں ٹائم لگتا ہے انگو سے شراب بنتا ہے شراب سے سرکہ بنتا ہے کسی بھی حکیم سے آپ پوچھ لیں وہ آپ کو پروسیس بتا دے گا آپ اپنے گھر میں بھی نیچرل سرکہ انگور کا یا کھجور کا یا سیب کا بنا سکتے ہیں تو مولا نے فرمایا وہ سرکہ جو دیسی ہو وہ تمہاری صحت کے لیے فائد مند ہیں یہ تین چیزیں کھانے کی ہیں جس سے انسان کی عقل تقویت ہوتی ہے آٹھوے امام کے پاس ایک شخص آئے اب آئیے آٹھوے امام نے دیکھا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے خدا ہے میری عقل کو بڑھا دے اب آئیے اگلی چیز آپ نے ایک چیز سنی کرنے میں کونسی تجارت ہے جس سے عقل بڑھے گی کھانے میں یہ تین چیزیں جس سے عقل بڑھیں گی اب وہ صفات جس سے عقل بڑھتی ہیں آٹھوے امام نے دیکھا ایک دعا کر رہا ہے مولا میری عقل کو بڑھا دے عقل کو بڑھا دے مولا نے فرمایا اللہ نے جتنی جس کو عقل دیے اتنی ہوگی تو مولا یعنی کیا میری عقل نہیں بڑھ سکتی مولا نے فرمایا یہ دعا نہ کرو عقل کو بڑھا یہ دعا کرو وہ چیزیں مجھے دے جن سے میری عقل کی تقویت پہنچتی ہے عقل مضبوط ہوتی ہے راوی کہتا ہے مولا کونسی چیز سے عقل کو تقویت پہنچتی ہے مولا فرماتے کل شیئن یحتاج علی العقل والعقل یحتاج علی العدب ہر چیز کو دنیا کی ہر شئے کی شئے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو عدب کی ضرورت ہے عدب وہ صفت حسین ہے وہ پیاری صفت ہے وہ خوبصورت صفت ہے جس کی صفت کی اتنی تعیی تاقید کی گئی ہے عقل بھی چاہیے عدب سے ملے گا اگر دیکھنا ہے شیطان گستاخ تھا عبادتیں شیطان کی آدم سے بہت زیادہ تھی مگر آدم میں عدب تھا شیطان چھے ہزار سال عبادت دو ہزار سال کا ایک سجدہ وہ بھی دنیا کے نہیں ادھر کے چھے ہزار سال یعنی ہر چھے ہزار سال کو منٹیپلائی کریں آپ ستر کے ساتھ یہ شیطان کی عبادت تھی مگر وہ راندے دربار کیوں بنا شیطان کی عبادت آدم سے بہت زیادہ تھی مگر اس میں عدب نہیں تھا عدب نہ ہونے کے وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا عدب اگر نہیں ہوگا انسان میں کبھی کبھار بچوں میں بعض بچوں ہوتے ہیں ان میں عدب ہوتا ہے والد سے یا والدہ سے خصوصاً والد سے بات کرنے کے انہیں جرت نہیں ہوتی یعنی بحث کریں آرگیو کریں کبھی کبھار والد صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں کہہ رہا ماں سے کہہ رہا ہے مجھے ڈائریک کیوں نہیں کہہ رہا بچے وہ کہتے ہیں کمبخت تو مجھے کیوں نہیں کہتا ڈائریک آپ کے سامنے اظہار مخالفت نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے اظہار وجود ہی نہیں کرتا جب امام حسن مشتبہ ہیں مولا علی سے پہلے گھر میں آ جایا کرتے تھے بیوی سیدہ کو ساری باتیں بتا دیتے تھے آج میرے بابا نے حدیث میں یہ کہا یہ کہا یہ کہا جب مولا علی پلٹتے تھے بیوی سیدہ کہتی تھی یا علی آج آپ نے یہ حدیث فلان جگہ بیان کی یہ بات اس سے آپ نے کہی یہ بات فلان جگہ مولا علی کہتے ہیں نبی کی بیٹی آپ کو کیسے پتا آپ تو میرے ساتھ نہیں تھی کہا آپ کا بیٹا مسجد سے آپ سے پہلے آ جاتا ہے سارا علم امامت یہاں آ کر منتقل کر دیتا ہے تو مولا علی نے کہا اچھا کل ایسے کرتا ہوں میں حسن سے پہلے مسجد میں آئے مسجد سے گھر آ جاؤں گا تو جیسے امام حسن مشتبہ آنے ہی والے تھے پہلے مولا علی آ جاتے ہیں پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھوں میرا بیٹا آ کر کیسے میری باتیں بتاتا ہے ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ روٹین کے حساب سے آتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں آج بابا نے یہ کہا آج بابا نے یہ کہا مگر امام حسن مشتبہ کی زبان میں لکنت آتی ہے زبان اٹکتی ہے بی بی سیدہ پوچھتی ہیں بیٹا تمہاری زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہیں مولا حسن فرمادے لگتا ایسے ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی بزرگ موجود ہے یعنی یہ عدب تھا بچے کو عدب سکھائیں کیونکہ فرمایا ہم بچے کے لیے گاڑی چھوڑ کے جاتے ہیں ورثے میں گھر چھوڑ کے جاؤ میں نے بچے کے لیے پروپٹی چھوڑی ہے میں نے بچے کے لیے ورثے میں دولت چھوڑی ہے کیا چیز ورثے میں چھوڑیں اس کے لیے بھی مولا نے بتایا اگر ورثے میں کچھ چھوڑنا ہے تو بچوں کو عدب سکھا کے جاؤ سب سے بہترین ہیریٹیج یہی ہے سب سے بہترین میراس یہی ہے بچوں کو عدب سکھاؤ عدب اگر دیکھنا ہے جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھا ان کو ہدایت کیوں ملی بیچ میں فیرون ویٹھا ہے ادھر سے موسیٰ آتے ہیں ادھر سے جادوگر آتے ہیں جادوگر اپنی رسیاں پھیکنا چاہتے ہیں موسیٰ اپنی آسا پھیکنا چاہتے ہیں مگر جادوگروں نے ایک اچھا کام کر دیا کونسا اچھا کام کر دیا دیکھا موسیٰ اپنی قوم کے بڑے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں بس ایک جملہ عدب سے کہا پہلے آپ پہلے آپ اپنی آسا پھینکیے پہلے آپ اپنا موجزہ دکھائیے بس اس عدب کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی اور سجدے میں گر پڑے آمننا برب موسیٰ و حارون ہم موسیٰ اور حارون کے خدا پہ ایمان لے کر آئے انہیں ایک عدب کی وجہ سے یہ صفت تھی جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی ہے اسی لیے تو امام فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں عدب نہیں ہے تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تب ہی تو دعای ابی حمزہ السمالی کا پہلا جملہ جو میرے چوتھے امام نے کیا فرمایا اے خدایہ مجھے عدب سکھا مگر اپنی مار سے نہیں پیار سے عدب سکھانا مجھے کرونا سے عدب نہ سکھانا مجھے ایکسیڈنٹ سے عدب نہ سکھانا مجھے غربت اور فقر سے عدب نہ سکھانا مجھے بیماری سے عدب نہ سکھانا مجھے زلیل کر کے عدب نہ سکھانا مجھے مار کے عدب نہ سکھانا اپنی محبت سے مجھے عدب سکھانا ہم جو مولا علی کا واقعہ پڑھتے ہیں اکثر نعرے اس پہ لگاتے ہیں اس واقعے کے پیچھے کیا تھا جو سورج کو مولا نے پلٹایا کیوں پلٹایا کب پلٹایا کہ اس وقت پلٹایا تھا جب رسول اللہ کا سر علی کے گود میں تھا اور نمازِ اصر کی فضیلت کا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا مولا علی کے پاس دو ہی آپشن تھے کہ یا تو رسول کا سر ہٹا تھے رسول کی نیند خراب کرتے اور اپنی نماز کو فضیلت پہ ادا کرتے یا تو فضیلت کا وقت گزرتا چلا جائے علی نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی کا عدب زیادہ اہم ہے فضیلت کا وقت گزرتا ہے تو گزر جائے مگر عدبِ رسول میں کوئی خلل نہ آنے پائے اور اسی کے بعد سورج کو پلٹانے کا موجزہ آیا تھا یہ عدبِ علی تھا اگر عدب دیکھنا ہے کربلاو کی طرف رخ کیجئے ہر کی لجام پکڑے ہوئے ہیں ہر لجامِ حسین پکڑے ہوئے ہیں لجامِ ذل جناو کے رہے ہیں کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا ایک مرتبہ حسین کہتے آئیں سکالت کا امک تیری ماں تیرے جنازے پر روئے حسین کو دیکھتا ہے سر جھکا لیتا ہے کہتا ہے اگر عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں بھی یہ جملہ اس کو پلٹا کے کہہ دیتا مگر میں کیا کروں آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شیئے کی قابل ہی نہیں ہے اور کا عدب تھا اس کی وجہ سے اسے ہدایت ملی آگے گئے زہر کی نماز کا وقت آیا اپنی دشمن کا سپہ سالار تہر اپنی نماز نہیں قائم کی حسین کے پاس آیا فرزند زہرہ آپ کی موجودگی میں میں کیسے نماز قائم کروں مولا کے پیچھے اس نے نماز عدا کی ہے یقین جانی علماء کہتے ہیں اگر یہ دو جگہ اگر حر اپنا عدب نہ سکھاتا یعنی وہاں پہ اگر حسین کو جواب دے دیتا یہاں پہ اگر اپنی نماز قائم کرتا حر کو کبھی ہدایت نہ ملتی عدب اگر دیکھنا ہے ذرا عباسِ علمدہ اور سے سیکھیے شمر لائین امان نامہ لے کر آیا عباس کو کہا پھر ماں کی طرف سے ہمارے رشدارے آپ کو امان نامہ دیتے ہیں عباس نے اسے جواب تک نہیں دیا امامِ حسین نے کہا بھائی عباس کم از کم اسے جواب تو دے دو عباس نے بتایا عدبِ عباس یہ تھا حسین کی اجازت کے بغیر ہوت ہلاتے بھی نہیں تھے حسین کی اجازت کے بغیر عباس بولا نہیں کرتے تھے ہاں عزیزو داستانِ کربلا عدب کی داستان ہے عدبِ الٰہی اگر سیکھنا ہے حسین سے سیکھا ہے ایک مومن عاشقِ حسین تھا ہر سال اپنے گھر میں مجلس کرائے کرتا تھا ایک ایسا سال آیا تاجر تھا اس کے بزنس میں نقصان ہوتا چلا گیا گھر کا سامان سارا بیچ دیا کچھ نہیں بچا اس کے پاس اور وہ تاریخ جس تاریخ کو یہ مجلس کرائے کرتا تھا وہ تاریخ آئی انہی محرم و سفر کے ایام تھے اس نے جانِ ماز بچھایا اور رونے لگا بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہا یہ ایامِ غم ہیں ان ایامِ غم میں زینب ایسے اجڑی ہے پھر زینب کا گھر کبھی آباد نہ ہو سکا یہ غم کے دن ہیں مگر میرے پاس دولت نہیں پیسے نہیں کہ مجلس کا احتمام کر سکوں زوجہ نے کہا گھر میں بڑی دولت پڑی ہے کہا کیا دولت تمہارا زیبر بھی بیچ دیا کیا بچہ ہوا ہے مومنہ گھر میں جاتی ہے پانچھے برس کا بچہ بسر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے مومنہ جا کر بچے کے سینے کا بوسہ لیتی ہے پیشانی کا بوسہ لیتی ہے بچہ کہتا ہے اممہ خیر تو ہے ماں کہتی ہے بیٹا ہر سال یہاں پہ مجلس حسین ہوا کرتی تھی تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں بیٹا غلامی کا ثبوت دوگے جی اممہ کیسے ثبوت دوں بیٹا تمہیں تمہارے بابا بسرے کے غلام بیچنے والے بازار میں لے کر جائیں گے تمہیں وہاں فروخت کر کے بیچیں گے کچھ پیسے آئیں گے جس سے ہم حسین کی مجلس کیوں خائم کریں گے یہ شخص کہتا ہے ماں بچے کو تیار کرتی ہے بچے کو لے کر جاتا ہے یہ شخص کہتا ہے ابھی مجلس وہاں پہ بازار پہ میں تھوڑا پہنچنے ہی والا تھا دیکھا ایک نورانی ہستی وہاں کھڑی ہوئی ہیں وہ خود میرے قریب آتی ہیں مجھ سے کہتے ہیں کیا تم غلام بیچنے آئے ہو میں نے کہا جی بیچنے آیا ہوں مجھ سے پوچھا کتنے میں بیچو گے میں نے قیبت بتائی اتنے ہی پیسے ان کے پاس تیار تھے انہوں نے مجھے دے دیئے یہ اپنے بچے کو بیچ کر آ گیا مگر خوشی خوشی آنسو بھی بہ رہے تھے خوش بھی تھا اچھا کوئی بات نہیں ہمارا بچہ تو بگ گیا مگر زہرہ کے بیٹے کی مجلس تو ہو سکے گی یہ آیا ایک مرتبہ مجلس کا احتمام کیا سارے پیسے خرچ کر دیئے ابھی مجلس شروع ہی ہونے والی تھی ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کا بچہ دوڑتا ہوا گھر میں اندر آیا یہ پریشان ہو گیا اس نے زوجہ کو بلایا دیکھو ہمارا بچہ بھاگ کے آ گیا اگر اس کا مالک آ جائے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اسے کیا دیں گے بچہ کہتا ہے نہیں بابا میں بھاگ کے نہیں آیا کیسے آئے ہو کہا جب آپ چلے گئے اس ہستی نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو میں نے کہا میرا مالک بہت اچھا تھا انہوں نے فرمایا وہ تیرے مالک نہیں تھے وہ تیرے بابا تھے میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا انہوں نے فرمایا انا شہید لذی قتلو میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں شہید کیا گیا بابا ان کی سواری دروازے تک آئی مجھے گھر تک پہنچایا اور پیغام دیا اپنے بابا سے کہو مجلس حسین کو قائم رکھے اسلام علیکہ یا اباب دللہ اسلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا امیر المومنین اسلام علیکہ یا امیر المومنین وعلا علی ابن وعلا اولاد وعلا صحاب ایک مرتبہ بی بی زینب کی طرف سے سلام پڑو اسلام علیکہ یا امیر المومنین وعلا اولاد وعلا صحاب ازادار و راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا میں نے ایک ایسا درد بھرا منظر دیکھا میں نے کیا دیکھا ایک قیدی ہے جس کی گردن میں رسی بندی ہوئی ہے رسی کا دوسرا سرہ ایک پانچ برس کے بچے کی گردن میں بندہ ہوا ہے جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے یہاں باقر کی آواز آتی ہے بابا میرا گلہ دب رہا ہے بابا رسی چھوٹی ہے آپ کو میری وجہ سے کمر جھکا کے رہنا پڑتا ہے یہ شخص اپنے گھر جاتا ہے اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تم ہر چاند کی پہلی رات کو کچھ صدقے میں کھانا دیا کرتی ہو مجھے وہ کھانا دے دو میں ان قیدیوں کو جا کے دیتا ہوں عجیب دن آگئے ہیں سادات کو لوگ صدقے کا کھانا لا رہے ہیں مومنہ کہتی ہیں تم کھانا کھالو پھر انہیں جا کر کھانا دینا یہ کہتا ہے نہیں میں نے جو قید خانے میں منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا کیا دیکھا تھو نے میں نے ایک چار برس کی بچی دیکھی جس کے مو پہ تماشوں کے نشان تھے ایسے لگتا ہے اس کا کوئی چچا مارا گیا ہے کبھی کہتی ہے چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی لگتا ہے اس کا اٹھارہ برس کا کوئی بھائی بھی مارا گیا ہے کبھی وہ اپنے بھائی کو پکار کے روتی ہے مومنہ نے جب یہ سنا کہا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی یہ کھانا لے کر قید خانے میں آ جاتی ہے بی بی زینب کے سامنے کھانا رکھتی ہے کہتی ہے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا بی بی زینب پوچھتی ہے اے مومنہ یہ کیسا کھانا ہے یہ کہتی ہے یہ صدقے کا کھانا ہے اللہ جانے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جیسے سنا صدقے کا کھانا ہے زینب نے کہا ہم بی بی نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی نہ گھبرا یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے جیسے حسین کا نام آیا زندان کے کونے میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کہا ہائے حسین مظلوم حسین مومنہ نہ سمجھ سکی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں نام حسین پر بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ بتا حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی ہم پہلے کوفے میں رہا کرتے تھے ہمارے مولا علی کی حکومت کا زمانہ تھا اللہ نے میری ماں کو دس بیٹے دیئے تھے بیٹی نہیں دی تھی میری ماں گئی بی بی زینب آلیہ کے پاس کہا اے بارس چادر تطہیر بی بی اے ملکہِ عالم بی بی اے بی بی تو دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے کہا زینب نے دعا کی میں پیدا ہویا بازادارو یہ کھانا لانے والی بی بی زینب کو دیکھ فقر سے کہتی ہے اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں جیسے آپ سن بھی رہے آئے رو بھی رہے آئے بی بی زینب سن بھی رہی تھی زہر و قطار رو بھی رہی تھی کہتی ہے اے بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی میری ماں پھر سے مجھے بی بی زینب کے پاس لے کر آئی اے بی بی آپ کی دعاوں سے اللہ نے ہمیں بیٹی دی مگر اکثر بیمار رہتی ہے اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو میری ماں بھی صدقہ دیتی تھی میں بھی صدقہ دیتی ہوں جب بی بی زینب نے یہ ماجرہ سنا بی بی زینب نے کہا اے کھانا لانے والی اب صدقہ دینا چھوڑ دے صدقے دینے کے موسم گزر گئے مومنہ جلال میں آکے کہتی ہے قیدی بی بی تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا میرے حسین کو بدعا تو نہ دے اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ سلامت رکھے اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے جیسے عباس کا نام آیا سکینہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی کہاں ہے میرے چچا عباس مومنہ گھبرا گئی یہ بچی عباس کو چچا کیوں کہہ رہی ہے بی بی زینب نے کہا یہ بطی جی عباس کی بطی جی ہے حسین کی بیٹی ہے کہا یہ بچی جس کا کرتہ جلا ہوا ہے کانوں میں خون جمع ہوا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے ایک مرتبہ کھڑی ہوئی پیچھے ہڑی کہا اگر یہ سکینہ ہے تجھے تیرے رب کی قصام بتا تو کون ہے اب زینب کیا کہے میں وہی ہوں جس کے صدقے میں تو پیدا ہوئی آہستہ آہستہ فرمایا انا زینب و بنت علیہ حسین 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 موسیقی موسیقی